بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہو عمر انام میجر جنرل آصف غفور کے تبادلے کے حوالے سے بہت ساری چیمگوئیاں ہو رہی ہیں بہت بحث چلی ہوئی ہے نیشنلی انڈرنیشنلی ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے کہ کیوں ان کو ہٹایا گیا اس کے لیے ظاہر ہے سب سے بہتر بات وہ خود بتا سکتے ہیں وہ خود کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے بھی کوشش کی ان سے بات کرنے کی اب بھی تھوڑی در پہلے میجر جنرل آصف غفور صاحب سے بات ہوئی ایسے مختصر بات ہوئی اس کے علاوہ یہ جو پوری ڈیبیٹ ہے کہ کیسے تبادلے کی جاتے ہیں آئی ایس پی آر میں اور پوری بلکہ ملٹری میں کیسے تبادلے کی جاتے ہیں اور کیوں کی جاتے ہیں آئی ایس پی آر کے بعد جو ان کو فورٹیت ڈیب ملی ہے اس کی کیا اہمیت ہے اوکارہ کے اندر جس کو وہ آپ کمانڈ کریں گے اور آگے ان کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے اس اے لیفٹ میجر جنرل ابھی وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل اور اس کے بعد جب ان کو کور دی جائے گی تو وہ ساری جو ممکنہ صورتحال ہے اس کو سمجھنے کے لیے آصف غفور صاحب اور اس کے بعد امجد شویب صاحب جنرل امجد شویب صاحب سے بات ہوئی برگیڈیر امجد کیانی صاحب سے بات ہوئی پھر کیپٹن جانگیر سے جو ہمارے دوست ہیں اور سب سے امپورٹنٹ سیدہ کمل زہرہ جو کراچی سے بلانگ کرتی ہیں بہت منجیوی صحافی ہیں اور آئی ایس پی آر اور فوج سے ریلیٹیف جتنے ایشوز ہیں اس کو سمجھتی ہیں اس کو کور کرتی رہی ہیں اور اس پہ بڑا بہترین وہ لکھتی اور بولتی بھی ہیں تو یہ جو پوری آج کی ڈیبیٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور وقاس گورایا اور گل بخاری جیسی جو لوگ ہیں ان کو جواب دینے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ پوری ڈیبیٹ سمجھنا ضروری ہے آصد غفور صاحب سے میں نے دو سوال کیے ان کے بھی جوابات انہوں نے کیا دیئے اور پھر یوت کے نام انہوں نے کون سا میسیج دیا اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آئی ایس پی آر کی یہ جو پوسٹنگ ہے دی جی آئی ایس پی آر کی یہ تین سال کے لیے ہوتی ہے آصد غفور صاحب نے یہ تین سال پورے کیے ہیں اس کے بعد اب دو آپشنز تھے ملٹری کے پاس جو کور کمانڈرز کانفرنس میں ڈی سی اینڈ میکنگ باڈی ہے ملٹری کی ان کے پاس دو آپشن تھے کہ وہ اس میں ان کو ان کا تینیور ایکسٹینڈ بھی کر سکتے تھے اور اس کے علاوہ ان کو کسی ڈیو ڈبین کے اندر ہیڈ کرنے کے لیے بھی بھیج سکتے تھے اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری بات ہوئی ہے آج جتنے بھی میجر جنرلز سے جو ریٹائر بھی ہیں آپ ٹی وی پہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں امجر شویب صاحب امجر کیانی صاحب ان سے بات ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آصف غفور بہت کمپیٹنٹ آفیسر ہے پاکستان ملٹری کے اور ایسے آفیسز کو آئی ایس پی آر میں جو کہ ایک انتظامی ایک یونٹ ہے پاک فوج کا جس کا جوانوں کے ساتھ ملٹری کے ساتھ ڈائریکٹلی آن گراؤنڈ کوئی اس طرح سے کانٹیکٹ نہیں ہے کوئی یہ آپریشنل پوزیشن نہیں تھی تو میجر جرنل آصف غفور کو جب بریگیڈیر سے میجر جرنل کے عہدے پر پرموشن ہوئی ان کی تو اس وقت ہی آئی ایس پی آر میں تھے اور آئی ایس پی آر میں ہی پھر رہے ہیں اور ان کو جونئر میجر جرنل آمجر شویب صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ جونئر میجر جرنل تھا اور ظاہر ہے پھر آپ کو جب کور دی جانی ہوتی ہے کور کمانڈر بنایا جانا ہوتا ہے یا لیفٹی رینڈ جنرل بنایا جانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ کو انتظامی طور پر بنیادی طور پر نیچے گرانڈ لیول پہ جا کر کسی ڈیو کو ہیڈ کرنا پڑتا ہے کسی ڈیویئن کو ہیڈ کرنا پڑتا ہے لہٰذا پھر یہ سوچ کر آصف غفور صاحب کو یہاں سے فارق کیا گیا ہے اور اس سے بہتر جو پوزیشن ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو اب ان کو پوزیشن ملی ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے اس سے زیادہ پرسٹیجیس پوزیشن ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے زیادہ پیشنیٹ پوزیشن ہے اس سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ کروشل پوزیشن ہے جہاں پہ اب میجر جنرل آصف غفور کو بھیجا گیا ہے اوکارا کے انڈر سٹیشن ہے پاکستان کی یہ ڈویئن ہے فورٹیتھ ڈویئن اسے کہتے ہیں اوکارا کے اندر یہ رہتے ہیں وہاں پہ اور یہ پاکستان انفینٹری کی ڈویئن ہے آصف غفور صاحب نے جو بتایا کہ یہ انفینٹری کی ڈویئن ہے جس کو آپ ہیڈ کریں گے وہاں پہ جنرل آفیسر کمانڈنگ کے طور پر اور یہ انفینٹری آپ سب کو پتا ہے کہ انفینٹری وہ پاکستان بلکہ کسی بھی ملک کے دفاع کی پہلی لائن ہوتی ہے کہ جب بھی باہر سے کوئی جنگ ہوگی یا جاریت ہوگی تو بارڈرز کے اوپر جو پہلے فوجی ہوں گے وہ انفینٹری کی کور سے ہوں گے وہ انفینٹری والے لوگ ہوں گے انفینٹری ریپارٹمنٹ سے ہوں گے انفینٹری یونٹس سے ہوں گے تو یہ انفینٹری کی ڈویئن ہے جس کو آپ ہیڈ کریں گے میجر جنرل آصف غفور وہاں پہ اور مزے کی بات یہ ہے ایک امپورٹنٹ فیکٹ ہے جو برگیڈی ارمجد کیانی صاحب نے بتایا ان کا کہنا تھا کہ جو اس سے پہلے جنرل آصف سلیم باجوا تھے جو آئی ایس پی آر کو ہیڈ کرتے رہے ہیں وہ آئی ایس پی آر میں آنے سے پہلے وہ بھی اسی کور کو یعنی فوٹیت یہ جو ڈویئن تھی سوری اسی ڈویئن کو وہ ہیڈ کرتے نے اکارا کے اندر اور پھر وہاں سے آئی ایس پی آر میں آئے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ان کو امپورٹنٹ ترین پاکستان کی جو انتہائی امپورٹنٹ دو تین کور ہیں جس طرح ٹین ہے ٹیپل ون ہے منگلا کی جو کور ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح بلوچستان کی جو کور ہے صدرند کمانڈ وہ ان کو پھر کور کمانڈر بنایا گیا اس سے پہلے بھی ان کو امپورٹنٹ چیزیں دی گئیں اور اب سی پیک کا ان کو انچارج بھی بنایا گیا ہے جنرل آسم سلیم باجوا کو تو یہ کہنا کہ ان کو یہاں سے کیوں یہاں سے ریموف کیا گیا ہے یا شاید کوئی سزا دی گئی ہے یا ان کے ٹویٹس کی وجہ سے ان کو یہاں سے فارق کیا گیا ہے یا یہ تاثر دینا یا سمجھنا کہ شاید وہ اپنی ڈیوٹیز بہتر پرفارم نہیں کر پا رہے تھے تو ان کو ان کی جو ویلیو ہے یا ان کا جو میرٹ تھا اس کو ڈی میرٹ کیا گیا ہے ان کو تو یہ غلط ہیں اب جو جنرل صاحب ہیں احمد شویب صاحب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کم از کم دو سے تین سال یہ وہاں پر سرب کریں گے اس ڈیوین کو ہیڈ کریں گے فورٹیت ڈیوین کو اور اس کے بعد پھر لازمی طور پر ان کی پرموشن ہو جانی ہے ایزا میجر لیفٹیننٹ جنرل سوری کنفیوز ہو رہا تھا ان کے عوضوں کے تنمیان لیفٹیننٹ جنرل جائیں گے اور پھر لیفٹیننٹ جنرل ظاہر یہ وہ کہہ رہے تھے سارے جن لوگوں سے بات ہوئی ہے آرمی کے ریٹائر افسران وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ آصف وفور لازمی طور پر کوئی کور پاکستان کی اس کو ہیڈ کریں گے کور کمانڈر ہوں گے اور کور بھی کونسی ہو سکتی ہے جو دو تین امپورٹنٹ کور ہیں ان میں سے ایک کور ان کو ملے گی اور مزے کی بات یہ ہے جو برگیڑی ارمجر کیانی صاحب نے ہستے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ آرمی چیف بننے کے لیے بھی جو بہت امپورٹنٹ پروٹوکول ہے پاک فوج کا وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی کور ہیڈ کی ہوئی ہو اور اگر آپ نے کوئی امپورٹنٹ کور ہیڈ کی ہوئی ہے کوئی بہت بڑی کور ہیڈ کی ہوئی ہے تو پھر آپ کے بطور جب آپ لیٹنٹ جنرل بنتے ہیں نومینیشنز چاہتی ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے لیے تو اس وقت آپ کے چانسز ہائی ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی اس طرح کی کور ہیڈ کی ہوتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اب یہاں پہ یہ سمجھنا کہ گرائیہ بدبودار اکثر ہم ان کو کہتے ہیں کیونکہ ان کی ٹویٹ سے بدبو آتی ہے ان کی بات کرنے سے بدبو آتی ہے کئی دفعہ ذاتی طور پر مجھ سے لڑا ہے وہ بندہ سلمان حیدر یا جی جو بہنسے والے لوگ جتنے بھی تھے اور گل بخاری کا بھی یہی حال ہے آج میں حیران ہو رہا تھا کہ جیو کے جنب کے وہ لوگ جنہوں نے کبھی پاک فوج پہ تنقید نہیں کی تھی آج سے پہلے آج آصف غفور کی استبادلے کے بعد وہ لوگ بھی ٹویٹس کر رہے ہیں اور انتہائی گرے ہوئے الزمات لگا رہے ہیں انتہائی بلو را بیلٹ جا کر آصف غفور کو ہٹ کیا جا رہے ہیں کہ ان کی جو پچھلے ایک دو ہفتوں میں ٹویٹس تھیں اس کے حوالے سے ان کو ہٹایا گیا ہے یہ سوال میں نے بھی ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے جو ٹویٹس کی ہیں پچھلے ہفتے رات گئے جو آپ ٹویٹس کر دے تھے اس پر آپ کی بڑی تنقید بھی ہوئی ہے تو آپ کو اس لیے آٹایا گیا ہے تو ان کا کہنا تھا انہوں میں آسے اور انہوں نے کہا نہیں اس کا فیصلہ چند ہفتے قبل ہو گیا تھا اور پرسوں جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر بھی اس کا اپروول لیا گیا ہے سب کور کمانڈر کی طرف سے اور یہ اپرووڈ ہو گیا تھا اور یہ ظاہر ہے میرٹ ہے فارک فوج کے اندر کسی کی پسند نہ پسند کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور جو میرٹ پہ ہوتا ہے وہ آتا ہے سامنے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ جو معاملہ ہے یہ دو سے تین دن پہلے وکاس گرائے نے ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے بتایا کہ جی آسف غفور صاحب کا تبادلہ ہونے لگا ہے تو اس کو کیسے پتا چلا کیا کسی کور کمانڈر نے یا فوج کے انتہائی امپورٹنٹ بندے نے ان کو بتایا تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا ایسا سوچنا بھی ایک طرح سے غداری ہے کہ کور کمانڈر میں سے کوئی بتائے یا انتہائی امپورٹنٹ جو پوزیشنز ہیں ان میں سے کوئی وکاس گرائے جیسے شخص کو اس کے ساتھ لنک پہ ہو یا اسے بتائے ان کا کہنا تھا کہ میں نے کچھ الویدائی ملاقاتیں کی ہیں کچھ میڈیا کے لوگوں کو بھی پتا تھا یہ جو بات ہے یہ جو میرا تبادلہ میں یہاں سے چھوڑ کے اب جو ڈبین ہیڈ کرنے جا رہا ہوں یہ میڈیا کے لوگوں کو بھی پتا تھا اور بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ پروفیشنل کے ساتھ جو میری الویدائی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اندر بھی یہ بات ڈسکس ہوتی رہی ہے تو وہاں سے کسی طریقے سے وہ کہتے تھے یہ کوئی کونفیڈنشل چیز نہیں تھی جس کو س ہفتہ دو ہفتے پہلے بھی کسی نے بتا دی ہو تو یہ میٹر نہیں کرتا اور یہی بات پھر ان سے پوچھی پھر اب اگر ان کی پھر ان سے پہنے پوچھا کہ نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے جو لفظ استعمال کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ لمبی ہے حوصلہ نہیں ہارنا آپ سب نے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا اور یہ جنگ انشاءاللہ ہم جیتیں گے تو یہ الفاظ تھے ان کے اس کے علاوہ اگر ہم ان کی جو سکسس ہیں ان کی اچیومنٹس ہیں وہ بات کریں تو ریسنٹ غرچار پانچ ڈی آئی ایس پی آر پرانے نکال لیں آپ دس بیس سال میں دیکھ لیں تو آصف غفور کی کامیابیاں اچیومنٹس اور ان کی جو میرڈ تھا وہ پچھلے سب سے زیادہ تھا اس کی وجہ کیا ہے کہ آصف غفور نے بیت وقت ملک کے اندر بیٹھے ہوئے یہاں جو ہمارے سوکارڈ لگلز ہیں سیکولرز ہیں جو ہمارے دشمن ہیں پاک فوج پہ تنقید کرنا اپنا فیشن سمجھتے ہیں اپنا شوق سمجھتے ہیں ان کو بھی بیت وقت کنٹرول کیا یعنی کنٹرول کیا کہ پاکستان کا جو ایمیج تھا اس کو ڈیفینڈ کیا اپنے انسٹیوشن کا ایمیج کو ڈیفینڈ کیا اور ان کو ایکسپوز کیا اور بیت وقت پوری دنیا سے جو لوگ پاکستانی انسٹیوشن کو علمی کو ہٹ کر رہے تھے یہاں ہماری حکومت کو ہٹ کر رہے تھے کسی کو بھی تو ان کا بھرپور ترین جواب دیا اور فیفت جنریشن وارفیر جو اب چل رہی ہے دنیا میں ظاہر ہے آپ دیکھ لیں ایران اور امریکہ کی یہ واضح اگزیمپل ہے کہ شاید بارڈرز پہ یا ملٹری تو ملٹری اس طرح فائٹس نہیں ہو رہی ہیں ڈیپلومیٹک فائٹس ہو رہی ہیں ڈیپلومیٹک فرنٹس کلے ہو رہی ہیں فیفت جنریشن وارفیر ہو رہی ہے سائیبر وارفیر ہو رہی ہے تو فیفت جنریشن وارفیر کے حوالے سے جتنی اویرنیس آسف غفور نے اس پوری قوم کو دی ہے اور جتنی انہوں نے ایک لانچنگ پیٹ تیار کیا پوری قوم کا ج جو فیفت جنریشن وارفیر کا مقابلہ کرنا جانتا ہے سمجھتا ہے جو کر سکتا ہے تو یہ بھی احسان ہے آسف غفور کا اس قوم کے اوپر اور جس طرح لبرلز کو اور پوری دنیا کے جو پاکستانی دشمن تھے ان کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے تو یہ ان کی عظمت کی نشانی ہے ان کی کمپیٹنس کی نشانی ہے اور آخر میں برگیلی ارمجد کیانی صاحب نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ آسف غفور کو ایسا ہی ہے کہ اگر ہم آئی اس پیار میں بٹھائی رکھتے کہ ایک بچ ایک بچہ ایم اے کرنے آتا ہے آپ کے کالج میں آپ کی یونیورسٹری میں آپ اسے ایم اے کرواتے ہیں لیکن تیچرز کا خیال ہوتا ہے یہ بچہ بہت اچھا ہے لہٰذا اب اسے ایم فل یا پی ایس ڈی کر کے اسے پروفیسر نہیں لگنا چاہیے بلکہ اسے ایم اے ہی کرتے رہنا چاہیے بار بار ہمارے پاس کیونکہ بچہ بہت اچھا ہے لہٰذا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انسٹیٹیوشن میں یہ کسی طور پر بھی نہیں ہوتا ہے کہ جو بہتر پر فارم کر رہ تو آپ اس کو اسی پوزیشن پر رکھیں بلکہ آپ نے اسے پرموٹ کر کے اوپر لے کے جانا ہوتا ہے ایک بچہ اگر ایم اے میں اچھا ہے تو وہ ایم فل کرے پی ای ڈی کرے آپ کی سپر وی ان میں رہے اور پھر کل کو جا کے اس دپارٹمنٹ کو ہیڈ کرے تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عاصف غفور صاحب نے اپنے بارے میں کہیں جو باقی جنرلز نے ان کے بارے میں کہیں جو لوگ میڈیا والے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے غفور نے بہتر ان اداس میں پرفارم کیا ہے اپنے پوزیشن کو اور آئندہ بھی وہ پرفارم کرتے رہیں گے تو یہ ساری ڈیبیٹ ہے اس کو سمجھنا چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ